اسلام علیکم ناظرین کشمیری سٹیوڈو کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جنابے والا ہم یہاں ہٹیاں والا جو مین اڈا ہے ہٹیاں والا کا جو اسٹیاب پہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں یہ مسجد ہے مسجد کے بار ایک پکوڑے کا ٹھیا لگا ہوا ہے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو یہاں یہ پکوڑے کے اڈا لگانے کی کس نے اجازت دی اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ کا سید علی کازمی سید علی کازمی صاحب آپ سب سے پہلے تو اپنا طرف کرائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں جو اسٹیے سے رزق کما کر اپنے بہن بھائیوں کو پا جی ہم چھے بہن بھائی ہیں جن میں سے تین یہاں کام کرتے ہیں بغائے اپنا اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم سب اس کا نظائج در کے نظام چلاتے ہیں اسٹیے میں سے اسی سے آپ کا گھر کا سارا نظام مینج ہوتا ہے جناب تیخہ آپ نے یہ ہمارے یہاں پیر صاحب ہیں ان کا پکوڑوں کا ٹھیا ہے اور یہ پانچ شے بہن بھائی ہیں ان کے والد صاحبہ بھی عالی میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اپنا رزریہ اماز کے لیے یہاں پکوڑوں کا اور چارڈ کا ٹھیا لگایا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اور ان کی طرح سب کو کرنا چاہیے لیکن ناظرین ان کو کچھ جگہ بھی پروائیڈ کریں آپ حکومت کا کام بنتا ہے کہ ان کو کچھ جگہ دے نہیں آپ کو یہاں کا جو پیسے لیے جاتے ہیں کوپریشن کی طرف سے وہ کون لیتا ہے بلدیہ والے بلدیہ والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو جناب ناظرین دیکھا آپ نے بلدیہ جس طرح سے لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے نہ تو ان کو گراؤنڈ ریلیٹی دی گئی ہے نہ ان کو کوئی ایسی جگہ دی گئی ہے جہاں سے وہ جس کے وہ پیسے لیں ابھی نیچے آئے ہم بلدیہ کی دفتر کی طرف جا رہے ہیں یہ جب جب یہاں بلدیہ کا دفتر قائم ہوا یہ ایک سٹی میٹر یہاں لوگ آئے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی یہاں ایک سکیم بنائی کہ ہم بلدیہ کے دفتر کے سامنے یہ پلر لگا کر یہاں بیس پچیس دکانے بنائیں گے جن دکانوں کو ہم قرائے پر لگا کر تو اپنے ملازمین اور معاملات کریں گے لیکن وہ معاملہ فلاپ ہو گیا کیونکہ یہاں بیروکریٹس اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کسی حکومت کو بھی اتنی آسانی سے چلنے نہیں دیتے تو یہ مسئلہ فلاپ ہو گیا اس میں بانگ جم چکی ہے اور جو انا کتے سوتے ہیں اس کے اندر اور جنور رہتے ہیں اب بلدیہ نے کیا کیا کہ یہاں جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ دفاعی روڈ ہماری چکوٹھی کی سرینگر روڈ ہے اس روڈ کے اوپر اڈہ بھی ہے ساتھ جناب بلدیہ والوں کا پھٹہ بھی ہے یہ لین سے آپ کیبن دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹیمپریلی کیبن بنا کر جہاں بچوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے عورتوں کی مسافروں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں انہوں نے لین سے کیبن لگا دیئے ہیں اور فی کیبن سے تین ہزار دو ہزار جو بھی ان سے بٹولہ جاتا ہے وہ لیتے ہیں جناب اور یہ پیسے جو دینے والے ہیں ان قریبوں کو دینے ہیں ان کو جہاں لگائیں گے روڈ کے سنٹر میں لگائیں گے انہوں نے دینے ہیں لیکن بلدیہ کم اس کم ان لوگوں کو گراؤن ریلیٹی دے اس کے بعد ان سے ٹیکس بھی لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دفاعی روڈ کے اوپر رکھ کر یہ پیسے بلدیہ کو دیں اور پھر بلدیہ ہمارے کام بھی پورے اٹھکیاں بالا کی وہ چیزیں بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہیں وہ کام بھی نہ کیے جائیں تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کی چیزیں عوام کی سہولت کے لیے سارے اداروں کو بنایا جاتا ہے تو صرف عوام کو فول اور بہمکوف بنایا جا رہا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں نظر آ رہا تو میں آپ کی بات بھی کراؤں گا جن لوگوں نے یہ ریلیٹیں لگائی ہیں آئیے ناظرین ان کی طرف چلتے ہیں اب ہم اڈے کے بلکل قریب آ چکے ہیں جہاں چناری جانے والی گاڑیاں ریشیاں جانے والی گاڑیاں اور یہاں سے چکوٹی تک جو گاڑیاں بھی جاتی ہیں یہاں شٹاب کیا جاتا ہے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے شٹاب کے بعد چھوٹیسی باریک سی گلی رہ گئی ہے اس سیٹ کیبن ہے اور جنا اس طرح سے عوام تنگ ہو رہی ہے ہمارے سامنے یہ ریڈی لگی ہے ہم بھائی سے پوچھیں گے السلام علیکم بھائی جان بھائی جان آپ کا کیا نام ہے میرا محمد بشیر نانا محمد بشیر صاحب ہمیں آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ نے یہاں جو مال لگایا ہے اس کے پیسے آپ سے مانا کون لیتا ہے ہم سے یہ بھدیہ والے لیتا ہے اچھا جنا بھدیہ والے تقریباً کتنے تک آپ سے لے لیا جاتا ہے یہ فیر ایڈی ازار پیہ لیتا ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ فیر ایڈی ازار پیہ کتنا کم ریٹ انہوں نے لگایا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ اٹھیاں بالت نہیں فدو جگہ ہے میرا کہنے کا مقصد ہے ازار پیہ اس لیے لگایا ہے کہ ان کے باپ کی جگہ یہ نہیں ہے یہ عوام کی جگہ ہے جو مل رہا ہے کوپی جا رہے ہیں ازار تو ان سے لیے آ رہا ہے یہ معذور لوگ ہیں جو ان کے لیے جگہ نیچے بنی ہوئی تھی جہاں یہ ساری ریڈیاں لگا کر ایک مینہ بزار لگاتے ایک جمعہ افسہ بزار لگاتے جہاں یہ سبزیاں بیجتے ہیں اپنے ازام کرتے اب یہ بندہ معذور ہے ناظرین اس گریب کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے بچوں کے لیے اپنے رزق کمانا ہے لہٰذا اس کو بلدیا والے انہوں نے فول بنا کر اور جو انہوں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے اس کا بھی بندوبست کیا جائے اور اس کوپریشن کا بھی بندوبست کیا جائے اس کے بھی کان کھینچے جائیں کہ آپ کر کہہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں اسلام علیکم بٹا آپ کا کہہ نام ہے عبدالقدیر عبدالقدیر صاحب آپ یہاں ریڈی کتنے عرصے سے لگا رہے ہیں دو سال سے تو یہ آپ یہاں کا جو پیسہ آپ نے دینا ہوتا ہے یہ کون لے کر جاتا ہے بلدیا والے جنابے والا یہ بلدیا والے اس طرح سے اگر میں جنابے والا پورے بزار کا یہ کروں گا تو تقریباً بلدیا والوں کا ہی نام آئے گا چند لوگ جو ڈر کے مارے کہیں گے ہم ان کو دے رہے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں لیکن سارا عام دا ہول بلدیا کے ہاتھ میں یہ کام اسی طریقے سے ہمارے یہ روڈ کے پارلی شیڈ بھی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں رار بھی کھڑی رہتی ہیں اور جو انا عوام کا گزرنے کی یہاں سے جگہ نہیں ہوتی جو ٹوریزم کو انہوں نے دعوت دیے وہ ہمارے درمیان سے جب گزرتا ہے تو تقریباً اور دوسرا نہیں تو تیسری گاڑی والے کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور یہاں سے غلط میسج جاتا ہے ایک دوسرا کو گالگلوچ ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ لوگ کسی کو رستہ نہیں دے سکتے مہمانوں کی عزت نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی دعوت دے کر اور جوٹا لولیپاپ دے کر اس عوام کا پیسے کو نہ لوٹا جائے اس لئے پاکستان کا اعتصاب تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے آزاد کشمیر کا جو حال ہے وہ خستہی حال ہے ہمیں نہ اب آزادی سے کوئی انٹرسٹ رہا تو نہ ہمیں بربادی سے کوئی انٹرسٹ رہا جو زندگی کے چار دن لوگوں نے گزارنے خدا رہا ان کو عزت سے گزارنے کی موقع دیا جائے اور یہاں کے غریب لوگوں کا پرسانے حال بنا جائے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ